موسیقی گروپ میں ایک ضعیب پوڑھے کو ماریں آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں یہ جو نام نیہاد گاؤ رکشک ہیں ان کو رکشک بولنے کے وجہ رکشس کہنا بہتر ہوگا اٹھاویس اگس کے دن اشرف علی سید حسین جو چالیس گاؤں مہراشترا کے ہیں جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتی ہیں وہاں پر بلوائیوں نے ماب نے اس ضعیف کو ستر سال سے زیادہ ان کے عمر ہے ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کا گوش کا سالن ہے مہراشترا میں بھینس کی کاٹنے پر پابندی نہیں ہے تو ان کو مارا گیا پیٹا گیا خوب مارے ہیں ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے ہرامزادے یہ پورے گروپ میں آتے ہیں گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں تم نے ستر سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوش ہے وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے ان کا سٹیشن کلیان تھا تو بولے نہیں اتر سکتے اور ان کے جیب سے اٹھائیس سو روپیے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دیگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں سیٹ کا جھگڑا تھا سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا اچھا آپ کو معلوم مجھوں مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے وہ پولیس میں بھرتی کا اگزام لکھنے جا رہے تھے یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے میں ان سے بات کیا فون کر کے ہمارے مندلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے سٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے بات میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا ان سے جو سلوک کیا گیا تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی پہلے تو بولے نے سیٹ کا جھگڑا ہے خیر کیسز بک کرے اس کے بعد چھبیس سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے چھبیس سال کے سابر مالک جو مغربی بنگالز کے ایک لیبر ہیں ان کو ان ظالموں نے دکان پر بولایا اور کیا بول کر بلایا کیونکہ یہ سابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے باٹل کا کاروبار کرتے اور جیسا سابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیئے کہ تُو گوشت کھاتا ہے اس کا ویڈیو ہے دیکھ لو آپ زمین پر روٹ پر مار رہے ہیں لوگ آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے ہیں تم کیوں مار رہے ہیں اس کو تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مار رہے ہیں اس کو دوسری جگہ لے کر گئے اتنا مارے کہ سابر ملک مر گیا اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اگست پچیس کو شادھول ایک جگہ ہے مدیہ پردیش میں ہائک دلیت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن اس کی توہین کی زلط کی پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں لیڈر حاجی محمد رضا ان کا نام یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی سماجوادی کا ایم پی جیت گیا تو حاجی محمد رضا موڈی کے خلاف تخریر کر دیئے تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی تین سٹوری کی بیلڈنگ کو ڈیمالش کر دیئے کہ یہ گنڈا ہے مافیا ہے پوری بیلڈنگ کو ان کی توڑ دیئے کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے آئیشہ پروین اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ آئیشہ پروین سکول میں رہے تو اس پر یہ الزام لگا دیا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے مرد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیئے جو دودھ لانے گیا کیوں پیٹے اس کو نہیں یہ لڑکیوں کو چھیڑا اس کا باپ بیچ میں آکے یہ کیامرہ لگے بھے چک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو نہیں ہم بول دیئے خوب پیٹے پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اترا کھنڈ میں یہ گاؤ راکششوں نے گاؤ رکشش ایسا کام نہیں کر سکتا ہے راکشش ہے وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے اس کو پکڑ کر مارے اس کو وسیم پھر چلا گیا پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کوئے میں ڈھکل دیا ایک چھوٹا تالاب تھا وسیم ایک باڈی بیلڈر تھا بہترین تیراک تھا ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو تالاب میں جب پھیک دیا وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو چشمدید گواہ ہے تو پولیس تو ان کو ڈرا دیا بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے بانگ دیے بندیوی رسی تھی چہرے پر زخم تھے اور پھر آگرہ کی جامہ مسجد میں ایک صحاب پہنچ گئے گوپال ان کا نام کہ نہیں جامہ مسجد کے نیچے مندیر ہے میں پوجہ کروں گا تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف فنسٹر ہیں بی جے پی کے انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے کیوں آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل نائنٹین کیا ہے رائٹ ٹو پروفیشن ہے میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا نہیں چیف فنسٹر وہ نہیں اسمبلی میں بول رہے ہیں لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھے منتری ہو تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا بولے کچھ بھی نہیں میں بول رہو نہیں آنا میاں مسلمان پھر اتر وہیں پر آسام کے مکھے منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیا کا بورڈر خریب تو میگھالیا میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیسٹی بنائی تو آسام کا چیف فنسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی اس لئے پانی آرہا گوہٹی میں یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آسام کے مکھے منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی خیمت بڑھ گئی یہ میاں مسلمان ذمہ دار ان کا ایک منسٹر ہے جو لوئر آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا پندرہ لاکھ بخایا تھا تو خوب پیٹے اس کا ویڈیو بنائے اتنا مارے ان لوگوں کو پولیس سے فیر ہوا کسی کو نہیں پکڑ سکے پھر مدیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہے بیس ہزار سکوئر فٹ کا نیا گھر گھر میں ابھی سامان گیا خالی منتخل ہونے والے تھے انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے مدیہ پردیش میں چھتر پور ایک علاقہ ہے حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا انہوں نے جا کر اس ڈی ایم جس کو ہم آر ڈیو کہتی ہیں ڈپٹی کمیشنر پولیس کے حدارے پر جا کر میزر دیا کہ بھئی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی اس کو گرفتار کیا جائے پھترا ہوا ارے جس کو اس ڈی ایم پکڑ کے برا میاں رکاؤ شہزاد علی رکاؤ وہ رکانے کوشش کی ان کو بھی پھتر لگے تو بعد میں بلڈوزر لاکر بیس ہزار سکوئر فیٹ کے نئے گھر کو نست و نابوت کر دیے زمین دوست کر دیے ان کی تین گاڑیاں تھی فارچنر پوروں کو برواگ اب بعد میں وہاں کی مدیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ ایف ٹی ایل میں گھر بناوا تھا سمجھے آپ بات کو وہ گھر ایف ٹی ایل میں بناوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو بنتے وقت کیا تمہارے موں میں گلاب جامون تھا یا تم کو تمہاری امہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں بیس ہزار سکوئر فوٹ کا گھر بن کے سامانے ایف ٹی ایل کا ایریہ تھا آپ نے اس کو مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے مہتجاج کیا ایک ایسا گھر نہیں میں اسے ہزاروں گھر کو آخا پر قربان کرتا ہوں مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے اب اس کو سامنے رکھو آپ سی ڈبل اے خانون کو سامنے رکھو یو یہ پی اے کے قانون کو سامنے رکھو ڈرپل تلاق کے قانون کو سامنے رکھو یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسین تک داڑی کاتھی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرپلی سید کو پیٹا گیا اب یہ وفقہ خانون لے کر آئے اب آپ خوص اندازہ لگائیے کہ موڈی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا پہلے ان کو مارو ان کے گھر چھینو ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہے ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم جب وہ یہودی لوگ تعلیم ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا ہم اس کو توڑتے ہیں بلدوزر سے یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چمبر میں ڈال دیا تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دورائی گئی تھی یہودیوں سے آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دورائی جا رہی ہے